سلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے میرا یوٹیوب چینل اور فیئر بک پیج دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم نے تین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے بھارت سے تجارت ہوگی اسٹیبلشمنٹ نے گرین سیگنل دے دیا ہے حکومت کو کیا تفصیلات ہیں وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت آئی ایس آئی کی مداخلت یا مختلف اداروں کی مداخلت کے حوالے سے اسلامباد آئی کورڈ کے چھے ججز کے خط کے بعد پہنچال مزید شیدیت اختیار کر گیا ہے وکلہ تنظیموں کی جانب سے نئے مطالبات سامنے آگئے ہیں اور نہ صرف چیف جسس بلکہ حکومت پاکستان کی طرف سے جو تحقیقاتی کمیٹی یا تحقیقاتی کمیشن بنانے کے حوالے سے اعلان کیا گیا تھا اس کو یک سر مسرد کر دیا گیا ہے اسلامباد میں لاہور میں کراچی میں وکلہ تنظیموں کی طرف سے اجلاس منقت کیے گئے ہیں اس کا تفصیلی جائزہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی میں جس طرح قتل و غرط گری ہو رہی ہے ڈکیتی رہزنی کی وارداتیں جو وہ شیدت اختیار کر چکی ہیں اب ایمکیوم کی جانب سے اور ایمکیوم کے کنوینئر ڈاکٹر خالد مقول صدی کی طرف سے ایک بیان سامنے آتا ہے کہ اب ڈاکوں کو چالی سال پرانی ایمکیوم کا سامنا کرنا پڑے گا سابق حکومت جو سابق ایمکیوم تھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا اور اب ایلٹیمیٹ ہم دیا گیا ہے کہ عید کے بعد ڈاکوں کو اب پرانی ایمکیوم کا سامنا ہوگا اب اس میں کیوں کس طرح کا یہ مطالبہ ہے یا کس طرح کا یہ سٹیٹمنٹ ہے اس کا ایک جائزہ اب یہ آپ کے سامنے رکھیں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چونکہ ایک مایناز صحافی ہے اور اسٹیبلیشمنٹ کے اور اندرونی خبروں کے حوالے سے کافی ترین قریب ترین سمجھے جاتے ہیں اسٹیبلیشمنٹ کے اور مختلف اداروں کے ان کی طرف سے جو ہے وہ مطالبہ بلکہ ایک خبر سامنے ہے یہ کہ سابق وزیر خزانہ اور مجودہ جو وزیر خارجہ ہے اساکٹار ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تھا کہ بھارت سے تجارت ہوگی اور بھارت سے تجارت کرنے کے حالے سے مختلف امور ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اس کے بعد پھر مختلف فورمز کے اوپر مختلف وفاقی وزراء کی طرف سے بھی جو بیانات تھے وہ بھی سامنے آئے لیکن اب نجب سیٹی کی طرف سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ میں نے جو مختلف حکومت کے ادارے ہیں وزارتیں ہیں دپارٹمنٹس ہیں عصائف ڈار کے اس بیان کے بعد میں نے مختلف جگہوں پر جائزہ لیا اور معلومات نہیں تو پتہ چلا کہ واقعی ہی بھارت سے تجارت اور تجارتی سرگرمیاں بحال کی جائیں اس حوالے سے کام ہو رہا ہے اور کام تیزی سے جاری ہے فوران آفسی میں وزارت خارجہ میں وزارت داخلہ میں اور دیگر جو حکومت پاکستان کے ادارے ہیں ان کے اندر جو وہ یہ اس بات پر کافی کام ہو رہا ہے کہ اب بھارت سے جو خاص طور پر ٹریڈ کی جاتی ہے ٹریڈ کے حوالے سے اقدامات کیے جائیں اور اقدامات پر کام بڑا تیزی سے جاری ہے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کہ ماضی میں کسی بھی حکومت کو اس طرح کا گرین شکلر نہیں دیا جاتا تھا لیکن اب اسٹیبلشمنٹ نے حامی بھری ہے اور اب پاکستان کی حکومت باقی طور پر تجارت کی حوالے سے اپنا جو لاحے عمل ہوگا وہ بھارت سے پیش کرے گی اور اس کے بعد پر مزید اس پر کام تیزی سے جاری ہوگا اور تیز کیا جائے گا یعنی کہ مختلف سبزیوں فروٹس اور دیگر جو جناس ہیں خاص طور پر اناج وغیرہ کی حوالے سے وہ اس کی تفصیل ایک دوسرے کے ممالک میں لانے لے جانے اور جو یہاں سے ٹریول کر کے دیگر ممالک میں پھیجنے کے حوالے سے جو اقدامات ہوں گے اس پر جو ہے وہ کام ہوگا اب چونکہ دیگر ممالک میں جو خاص طور پر پڑھوسی ممالک ہوتے ہیں وہاں پر تو یہ چیزیں عام ہیں لیکن یہاں یہ تاثر تھا کہ حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے رکاوٹ تھی کہ وہ کسی قسم کی جو ٹرینڈ تھی اس حوالے سے بھارہ سے جو وہ کام نہیں کر رہی تھی یا ان کو اس طرح حکومت کو اجازت نہیں ہوتی تھی لیکن اب باقیدہ طور پر فوج نے اسٹیبلشمنٹ نے حکومت پاکستان کو یہ گرین سیگرنل دے دیا ہے اب یہ نجم سیٹی صاحب کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے دوسری جو خبر ہے وہ خبر یہ ہے جس مارچ کو یہ خط جوہے وہ لکھا گیا چھے ججز جو کہ اسلام آباد کے چیف جسس کے لابے مزید چھے ججز ہیں ان کی طرف سے جو مختلف اوقات میں ایس آئی اور دیگر ایجنسیوں کی طرف سے جوہے کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ مختلف فیصلے لینے کے لیے مختلف جوہے اپنی مردی کے فیصلے لینے کے لیے ججز کے اوپر دباو ڈالتے ہیں نہ صرف ہائی کورٹ بلکہ دیگر جو نیچلی سطح کی عدالتے ہیں مجیسٹیٹ اور سیشن ججز وہاں پر بھی اس طرح ایجنسیز کا دباو ہوتا ہے اور اپنی مردی کے منچہے فیصلے لینے کی کوشش کی جاتی ہے چھے ججز کے خط کے حوالے سے آپ سب تقریباً جانتے ہوں گے اس میں خط میں ایک تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ چونکہ سابق جو چیف جسس سے شوکت عزیز صدیقی صاحب ان کا بیان بھی ریکارڈ پر ہے اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت کی جو ایجنسیز سے وہ بھی دباو ڈالتی تھی اور ہمیں ہمارے اوپر بھی مختلف قسم کے دباو ڈالے جا رہے ہیں اور انہوں نے چیف جس سے پاکستان کو لکھا کہ چونکہ اس میں سپری جوڈیشل کانسل کا کنونشن بلایا جائے اور اس معاملے میں چھان بین کی جائے کہ ایک تو کنڈکٹ میں شامل نہیں ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی دباو آتا ہے ججز کے اوپر اس خط کے اندر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو چیف جس سے پاکستان ہے جیسے قاضی فیضی صاحب انہوں نے وزیراعظم سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا وزیراعظم پاکستان شہباز صریف صاحب ملنے کے لیے بھی گئے اور اس کے بعد پھر حکومت کی طرف سے ایک طویل ترین پریس کانفرنس کی گئی اور اس کے بعد پھر یہ دعویٰ کیا گیا جی اب جو ہے وہ تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے گا اور وہ بھی ریٹائر ججز کی اب یہاں تحصر پاکستان میں یہ بھی ملنا ہے کہ ایک تو عام آدمی جو ہے عدالتوں سے انصاف کرے جاتا ہے لیکن پاکستان کی عدالتیں ایسی ہیں کہ جہاں انصاف دینے والے ججز خود انصاف مانگ رہے ہیں یہ صورتحالہ پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے عدلیہ کی جدیشتر کی تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ تحقیقاتی کمیشن کے حوالے سے اعلان کیا گیا تھا لیکن اب مختلف جو وکلہ تنظیم ہے لاہور پشاور اسلام آباد کراچی خاص طور پر یہاں پر اب جو حکومت کی طرف سے کمیشن بنانے کے حوالے سے اعلان کیا گیا ہے اس کو یہ اکثر مصرد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک جیوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو تحقیقات کرے اور اس بات کا جائزہ لے کہ کیا واقعی ججز کو دباؤ میں نانے کی کوشش کی گئی ان سے من پرسند اور مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کی جاتی ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اب سختی سے جو ہے وہ جو ہے کار آمد یا کار بند کرنے کی جو ہے بات کی گئی ہے وکلہ تنظیم کی طرف سے لاہور میں کراچی میں اور مختلف جو بار اسیوشیشن سے ہائی کورٹ بارس ہیں ان کی طرف سے ہنگامی اجلاس بھی کی جا رہے ہیں اب بظہر لگ رہا ہے کہ یہ وکلہ تحریک یا ججز کے خط کے معاملے کے اوپر جو ہے وہ مزید جو ہے وہ صورتحال آگے جا کے تیز ہوگی ہم بات کرتے ہیں جو خاص طور پر اب ہم کراچی کی اس خبر کے حوالے سے کہ کراچی میں جو آئے روز آپ دیکھتے ہیں ڈکی تیر حضنی کی اور دیگر جو واردات ہیں وہ طول پر کڑ رہی ہیں آپ سب کو معلوم ہے کہ ایمکیوم کے حوالے سے ہم سب رپورٹ کرتے ہیں کہ ایمکیوم کراچی کی نمائندہ جمع سمجھی جاتی ہے اور ایمکیوم کے جو ہے لوگوں کے اوپر لوگوں کے ایمکیوم کے اوپر جو ہے وہ شدید قسم کے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہے کہ ان کی اگر نمائندہ جماعت ہے تو صرف اور صرف ایمکیوم ہے اور ایمکیوم جو ہے ان کی زامنے ہر معاملے کے اوپر لیکن جو ہے وہ طویل عرصے سے سیاسی اتار چھڑا ہو جب آئے تو اس کے بعد پھر ایمکیوم بیانوں کی حد تک تو جو ہے وہ رہی لیکن یہ ہے کہ عام عوام کو جس قسم کا رلیف ہو جاتے ہیں کہ ڈکیتوں سے رہزنوں سے لوٹیروں سے اور اس کے بعد جو قتل و غردگیری کرتے ہیں ان سے جان چھڑائی جائیں ایمکیوم کا کوئی کردار سامنے نہیں آ سکا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پانی بجلی اور دیگر جو مسائل تھے اس میں بھی ایمکیوم جو ہے وہ بظاہر جو لوگوں کا پرسپچن ہے کہ امید اوپر پورا نہیں اتر رہی لیکن یہ ہے کہ جو سابقہ الیکشن ہوئے اس کے بعد ایمکیوم جو ہے کافی اکثریت بھاری اکثریت کے ساتھ اوپر کر سامنے یہ سترہ اٹھارہ سیٹے انہوں نے لی ہے قوم اسمبلی کی اس طرح سوہی اسمبلی کی بھی تو اب ایمکیوم کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ اب حکومت نے اگر ڈاکوں کو لکام نہ دی الٹی میٹم دیا گیا ہے عید تک کا اگر کراچی والوں کو پرامل ماحول فرامنا کیا گیا تو پھر ایمکیوم پرانی ایمکیوم کی طرح ڈاکوں کا سامنہ کرے گی اور ان کا مقابلہ کرے گی یہ وفاقی وزیر خالد مقبول صدی کی جو کہ ایمکیوم کی کنوینئر ہیں ان کی طرف سے اعلان میں انہوں نے بات کی لیکن اس بیان کے بعد مختلف جو خاصل پر مہاجر طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں سوشل میڈیا ایکٹیفیس ہیں اور صحافی ہیں انہوں نے خدشات کا تحفظات کا اظہار کیا ہے چونکہ مسلسل یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو اس کے بعد پھر ایک سیم رزوی صاحب ہیں انہوں نے ایک ٹویٹر میں ٹویٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ ایک بشرا زہدی پر شہر میں انقلاب لانے والے چالیس سال کے بعد ہزاروں بشرا زہدی کے پامال ہونے والے اتنے نارمل ہیں کہ شہر کا ہر مال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے نہ غربت کے اثار ہے اور نہ ظلم کی ظلم کی انچ محسوس ہوتی ہے اس میں جو فیصل حسین صاحب ہیں سینئر صحافی ہیں کراچی میں بیرو چیف ہیں ایکسپریس ٹی وی کے انہوں نے کہا کہ آپ کراچی کی سرکے پشرا زہدیوں کے خون سے رنگین ہیں مگر کسی کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی مسئلہ نہ پشرا زہدی میں ہے نہ خون میں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب کی بار خون میں خون بے پاریوں کے ہاتھ لگیا ہے ظالموں نے بہت سسا سودا کر دیا ہے اب کس طرح اشار ہے آپ سب اچھی طرح کیسے جانتے ہیں اگر آپ اس بیان کو اس فیصل حسین صاحب کے اس ٹوئٹ کو اور خالد مقبول صاحب کے اگر ٹوئٹ کو جوڑیں تو آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھا جائے گی کہ کراچی والوں میں کس طرح کا موقع صاحب پہ جاتا ہے مزید آنے والے ویڈیوز میں ضرور کچھ اور بھی خبریں اور جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اپنا خیال لکھے گا اللہ حافظ